نمسکار دوستو آپ سے بھی کس سواغت ہے چلیے آج ہم لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں دوستو جب ہم پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بہت سے پریش نوٹتے ہیں اور ہم پڑھنے ہی پاتے ہیں اچھی طرح سے ہمیں سمجھنے ہی پاتے ہیں تو اس کے لئے ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو وہ کہنے کہیں آپ کو بہت حد تک مدد کرے گی تو سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ یہ ضرور پوچھیں دوستو کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ نوٹ بوک میں لکھیں جو دوستو یہ کہیں بہت آپ کو کام دے گا ہم کیوں پڑھتے ہیں ہمیں پڑھ کر کیا کریں گے ہم پڑھ کر کیا کریں گے کیا ہم اپنی پڑھائی اچھی طرح سے کر رہے ہیں کیا ہم اپنی پڑھائی اچھی طرح سے کر رہے ہیں پڑھنے کا ادھےس کیا ہے میرا پڑھنے کا ادھےس کیا ہے میرا پڑھنے سے کیا لاف اور کیا ہانی ہے میرے لئے ہم پڑھ کر سماج میں کیا پریبارت اللہ سکتے ہیں جس سے سماج کب بکاس ہو سکتے ہیں ایسا پرشنے دیا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں دوستو تو کہنے کہیں آپ کو پڑھائیں بہت زیادہ من لگے اور آپ بہت آگے دردک جا سکتے ہیں آپ بہت دردک جا سکتے ہیں دوستو میں آپ کو کہانے یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کسان ہے جو اپنی فصل کو کاٹنے کے لیے اسے کئی چرنوں سے گوزرنا پڑتا ہے جس کے بعد ہوا ایک اچھی فصل کو کاٹ پاتا ہے اگر بات کریں تو سب سے پہلے پرکریا میں ہوا کیا کیا کرتا ہے تو سب سے پہلے ہوا اپنی کھیت کی جھتائی کرتی ہے اس کے بعد ہوا اس میں کھیتیں بج ڈالتا ہے اس کے بعد اس میں سمیہ سمیہ پر پانی سمیہ سمیہ پر خاد سمیہ سمیہ پر کتنا سا کی دوائیاں سمیہ سمیہ پر اس کی سچائی کرتا ہے دھیرے دھیر وہ کئی پرکریاں سے پاتا ہے اور وہ ایک اپنی اچھی فصل کو اپ جان پاتا ہے آپ نے دیکھنے گا دیش تو اس پر یادی آپ بیس لیشن سے دھیان سے دی دیکھوں گا اس پر یادی بی بیچنا کریں اس پر یادی آپ تھوڑی سے چنٹن کریں تو آپ کو اس سمیہ پر آئے کہ کسان اپنی فصل کو کٹنے کے لیے اپنی اچھی فصل کو کٹنے کے لیے اسے کتنی محنت کرنے پڑتی ہے اور کتنا ہوا اپنی آپ میں پریشن کرتا ہے بج سے ہمیں سکھ بہت کچھ ملتی ہے دوستو ٹھیک اُسی پرکار دوستو ہمارے پڑھائی میں بھی ہے اجھ بات کریں تو جس پرکار کسان ایک کچھے فصل کاٹنے کے لیے کئی چرنوں سے کئی طرح کی پرکریاں سے گزرتا ہے ٹھیک اُسی طرح ہمیں پڑھائی کرنے کے لیے بھی کئی پرکریاں سے گزرتا ہے اجھ اس کسان کی ساری بیچناوں کو آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس پڑھائی سے آپ کا محول ملتا جلتا ہے اور یہ بات صحیح ہے دوستو یہ بات صحیح ہے یہ آپ کا جیتا جاگتا ہے ادھارن ہے یہ کوئی بہت بڑا ادھارن ہے بہت پیچھے کا ادھارن ہے کہ وہ ایسا لوگ کر دیتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے یا پھر ایسا کرتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں دوستو اسے بارے آپ اپنی طرح سے سوچیں اسے اپنی طرح سینلائسز کریں تو آپ خود آپ کو پتا چل پائے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کرنے کے ہمیں ضرورت ہے ہم کتنے ہمیں آو محنت کرنے کے ضرورت ہے کتنے ہم کچھ آو آئے کرتے ہیں جس پرکار دیکھتے ہیں کسان دوستو جب وہ کھیت کی فسل کبھائی کرتے ہیں کسی فسل کبھائی کرتے ہیں تو اسے معلوم ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنے مہنے میں اس فسل کٹائی کرنے ہیں اس مہنے کی بیچ بیچ ہمیں اس میں کتنی بار سچائی کرنے ہیں کتنی بار خات ڈالنی ہے کتنی بار اس گھاس کو نکائے کرنی ہے وہ کہنے کہنے اس کسان کو سبھی چیز محلوم ہوتی ہے کچھ ہی پرکار دوستو ادھی آپ بھی ایسی جیبن میں اپنے پڑھائی کے چھتر میں بہت دور تک جانا چاہتے ہیں بہت دور تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کسان سے اس ہمارے جو انداتا ہے ان سے میں سیکھنے کی جورت ہے اور ان کے لئے ہم پوچھ کر پائیں دوستو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ایسے بھرم آتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے تو کیا کریں گے کیسے کریں گے اس کے لئے میں نے پہلے کچھ آپ کو بتایا ہے دوستو جو اپنے آپ سے پرشن کرنے کی چیز ہوتے ہیں اسے آپ پرشن کرنا آپ سے پوچھ سکتے ہیں ادھی پڑھنے کے صحیح بات کہا جائے دوستو تو سب سے پہلے پڑھنے کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا پڑھنے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک بڑا گول بنانا پڑے گا آپ تمہارے بڑے لوگوں کو دیکھیں جو بھی اپنے اچھے کیرین میں ہیں دوستو ان کے جبنی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پہچانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں تو ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس پرکار کیسے کرتے ہیں دوستو جب آپ پڑھائی کے دوران پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو گلتی ہوتی ہے کہ ہم اتنی محنت کرنے پاتے ہیں اور اپنے بھاگ اور قسمت کے دوست دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اجھے دوست دینا ہے دوستو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دوستو کہ میں نے اسے کون سی گلتی کی جس کے قرار آج مجھے ایک جام میں آئے اس پریچھا میں ہمیں سفلتا نہیں میرے بھائی میں نے نہیں پڑھ پایا اور مجھے پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے کسی ان بیقتی کیسے اس پڑھتے ہیں ان سے آپ کچھ سکتے ہیں کہ وہ کئی سے پڑھتے ہیں ان سے آپ سکھیں اور اپنے جیبن ہوتا رہے اور آگے بڑھیں کسان کے دیو بات کیا جات کرتے ہیں دوستو میں نے بھی ایک کہانی بتائی چھوٹی سکھانی تھی لیکن اس کہانی ہمیں بہت کچھ سکھا تھی دوستو کسان کے دی جیبنی کی جو کہانی ہوتی دوستو اس کے ہم بھی بیچنا کریں تو اتنی بہت ہمیں ایموشنل کہانی بتاتے ہیں دوستو جو ہمیں آگے بڑھنے کے لئے پریرید کرتے ہیں وہ نہ دین دیکھتی ہے نہ چھاب دیکھتی ہے نہ دھوپ دیکھتی نہ رات دیکھتی ہے کہ کب کیا ہے نہ برسات دیکھتی ہے نہ کچھ دیکھتی ہے اور اپنے پریشنے میں لگا رہا ہوا رہا تھا ٹھیک کچھ ہی پرکار دوستو ادھی ہم اپنے جیبن میں کچھ پانا چاہتے ہیں ادھی پڑھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک میں آپ کو کہوں گا سب سے پہلے اپنا لچپنا ایک اپنا گول بنائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا بننا ہے کیا آپ کا فیشن ہے جس سے آپ خوش سے خوش رہ سکے اور اس کے بعد اس کام کو کرنے کے لئے میں کتنے دل سمائے دینے کے ضرورت ہے اس میں ہمیں کتنی ٹائم لگے گی کتنی پڑھنا پڑے گا ہمیں کیا جو بھی اس پڑھائی کے لئے میں کیا کیا صدھائی کے ضرورت ہے بہت سابقی طوال چیزیں جسے آپ کر سکتے ہیں اور اسے ایک نوٹ پوٹ میں لکھیں اس سے بنائے اور اسے فالو کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ ضرورت سا فالو گئے دوستوں بہت سا لوگ ایک بات پر ایکجام دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے سا فالو جاتے ہیں بہت سا ایک بار اپنی کسی تیار کرتے ہیں وہ سا فالو جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے دے ہو سمباگی نہیں ہے بہت بار دیتے ہیں دو بار دیتے ہیں کیا کسان کبھی سکھاڑ ہو جاتا ہے کبھی بار ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کرتے دوستو انساسن انساسن جنگے کے لئے بہت بڑی ضرورت ہے دوستو اگر آپ کے جیون میں انساسن نہیں ہے تو سمجھے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں وہ تمام لوگ سفر لوگ جبنی پڑھیں دیکھیں سمجھے جانے تو دیکھیں گے تو ان کے پاس ایک بہت بڑا انساسن ہے جس کے کاراند وہ اس مقام تک پہنچے گئے دوسری بات ہوتا ہے دوستو سمجھے آج کے لئے ہم سمجھے کو بہت انویسٹ کر دیتے ہیں کہ جو کام رہے نہ رہے سمجھے کو انویسٹ جا رہا کہیں پارٹی میں تو پارٹی دی پارٹی ایک بات آتی ہے چھوٹکی بات آتے ہیں اور چل جاتے ہیں اور کسی چیز کی بات آتی ہے چھوٹکی بات آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں لیکن اگر کسی کام کرنے کے جو رہت آتی ہے تو اس سے بابری باب کیسے ہوگا ہے اتنا بڑا ہے یہ ہے بہر کہا کہ ہم ٹال دیتے ہیں اور ٹالنے کی عادت چھوٹے دوستو ایک کہاوات ہے کال کرے سے جو آج کر آج کرے سے کل پرلے میں بہت بہری کرے گا کل یہ جیوان ہے دوستو کب آپ کا پرلے ہو جائے گا اور کب آپ بہری کریں گے اس کی کوئی چندہ نہیں اس لئے دوستو ہمیشہ آپ نے سمائے کو اپیو کرے دوسری بات ہے دوستو سمائے کوئی ٹائم میں نے کہا گیا اس لئے سمائے کو بہت بہلو دینا بہت ضرور ہے دوستو پریسرم آپ کسی بھی چھتے میں ہیں دوستو آپ پریسرم کے بینہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کسی بھی چھتے میں دیکھیں آپ انڈریسٹری میں ہیں آپ پڑھائے میں ہیں آپ کسان میں ہیں آپ جو میں ہیں آپ کسی بھی چھتے اینیوڑی کسی بھی چھتے میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی محنت کے بینہ اس جیوان میں کچھ نہیں ملے گا بہت ساتھ لوگ جب پریچھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بھگوان میرے چاہتے ہیں بھگوان مرے پاس کرا دے میں آپ کو دو کلو لڈو دے دوں گا اس سے کوئی فائدہ نہیں دوستو سب سے بڑا آپ کا ہاتھ ہار ہے آپ پریشنمی بنیں یہی آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہار ہے دوستو بس دوستو آج کا ویڈیو بس اتنا ہے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سوچ سے جرور ملیں گے اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے سبسکراب کر دیں دوستو اگر آپ پہلی بار ہیں تو اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگے چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور سیر جرور کریں دوستو سیر کرنا جرور نہ بھولیں سوری دوستو کومنٹ ضرور کریں دوستو اور سیر بھی جرور کریں اور لائک بھی جرور کریں جس سے ہمیں پتا چلے کہ آپ ہمارے پتی کتنی اٹھوک ہیں چلیں دوستو بس اتنا ہے دھنیا بات